ناصرین ہم آپ کو تازہ ترین بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ اس وقت حکومت سازی کے لیے مسلمی غنون اور پیپلز پارٹی میں بریک تھرہو ہو چکا ہے پاور شیرنگ فارمولا تیپ آ چکا ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی کے جانب سے چیرمن بلاول بھوٹو زرداری اور مسلمی غنون کی جانب سے صدر مسلمی غنون شہباز شریف نے آپس میں بریک تھرہو کیا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے حکومت سازی کے لیے ایک دوسرے کے پلان اور نیگوسٹیشن کے ذریعے اپنے حکمت عملی تیہ کر لی آپ کو مزید بتاتے چلیں کرنٹ این این آپ کو تفصیلاً آگاہ کر رہا ہے کہ اس وقت حکومت بنانے کے لیے مسلمی غنون اور پیپلز پارٹی میں پاور شیرنگ فارمولا تیپ آ چکا ہے صدر پاکستان کے لیے آصف علی زرداری کو متفقہ طور پر نامزد کر دیا گیا ہے ہم آپ کو تازہ تکین اپڈیٹ کر رہے ہیں مسلمی غنون کی جانب سے صدر پاکستان کا عوضہ پیپلز پارٹی کیس پیپلز پارٹی کے لیے آصف علی زرداری کو نامزد کیا گیا ہے اور دوسری جانب اگر وزیر آزم کی بات کرے تو شہباز شریف متفقہ طور پر پیپلز پارٹی اور مسلمی غنون کی جانب سے امیدوار ہوں گے ہم آپ کو تازہ تکین اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلمی غنون کی جانب سے شہباز شریف کو وزیر آزم نامزد کیا گیا پیپلز پارٹی نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور اسی کے ساتھ مزید بتاتے چلیں کہ گورنر سین کے لیے مسلمی غنون نے اپنا امیدوار منتخب کرنا ہے جبکہ گورنر پنجاب کے لیے پیپلز پارٹی اپنا امیدوار منتخب کرے گی آئینی احدوں کے لیے پیپلز پارٹی سینٹ کا چیرمین اپنا لے کے آئے گی جبکہ سپیکر قومی اسمبلی مسلمی غنون کی جانب سے ہوگا ہم آپ کو بزید بتاتے چلیں کہ ڈپٹی قومی اسمبلی ڈپٹی سپیکر مسلمی پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوگا جبکہ ڈپٹی سینٹ پیپلز پارٹی کی جانب مسلمی غنون کی جانب سے ہوگا جی ہم آپ کو تازہ تکین اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلمی غنون میں اور پیپلز پارٹی میں پاور شیرنگ فارمولہ تیپ آ چکا ہے بلوچستان میں دونوں پارٹیز مل کر حکومت سازی کریں گی حکومت سازی کے لیے جو اس وقت بہت بڑا بہران تھا وہ حل ہو چکا ہے مسلمی غنون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیرنگ فارمولہ تیپ آ چکا ہے ہم آپ کو تازہ تکین اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگنون کی جانب سے شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا پپلز پارٹی نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور اسی کے ساتھ مزید بتاتے چلیں کہ ہم آپ کو تازہ تکین اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگنون کی جانب سے شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا پپلز پارٹی نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور اسی کے ساتھ مزید بتاتے چلیں کہ گورنر سیم کے لیے مسلم لیگ نون نے اپنا امیدوار منتخب کرنا